ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں توفان ٹاوٹے کے ایک قہر میں بارج پی 305 کے ڈوبنے سے 51 کرو میمبرز کی جان چلی گئے 20 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں لاپتہ لوگوں میں انجینئر سورب جین کا نام بھی شامل ہے جو بارج پر میکنیکل انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے سرچ آپریشن ختم ہو چکا ہے لیکن پریوار کو میدھے کی سورب لوٹ کر آئیں گے ایسے میں سورب کی پتنی اور ممی پاپا سرکار سے سرچ آپریشن کو جاری رکھنے کی گوہار لگا رہے ہیں پورا پریوار کو ابھی بھی چمتکار کی امید ہے ہر کسی کو اس میسج کی امید ہے جب سورب نے اپنی پتنی اپنی پتنی کو سلامتی سے گھر لوٹنے کی خوشخبری دیں گے اس میسج کا سب انتظار کر رہے ہیں توفان کے بھنور میں باج پی 305 کے پھنسے سے پہلے سورب جین کی پتنی سے ممی پاپا سے سب سے بات ہوئی تھی واتس ایپ پر چیٹ ہوئی تھی انہوں نے پتنی میگہ سے پاپا سے توفان کے خطرے کی بات شیئر کی تھی ممی سے توفان تھمنے پر 26 مئی تک گھر لوٹنے کی بات کی تھی انڈیا ٹی وی ریپورٹر پارس کو اٹھاری نے انجینئر سورب کے گھر والوں سے بات کی ہے آپ بھی دیکھئے اس پریوار کا درد سائیکلون طاوت کے میں پاچ پی 305 کے دوبنے سے ٹھیک کچھ وقت پہلے ہی سورب جین کی اپنے پریوار سے بھی بات چیٹ ہوئی تھی سر اب بتائیے کیا بات چیٹ آپ کی ہوئی تھی تو اس نے میرے کو میسیج کیا ٹھیک ہوں پاپا ابھی ابھی شبس کا بہت جوڑ دیکھے مطلب وہ ایسا کبھی لکھتا رہ گی نہیں تو پہلے بھی میسیج آتے تھے پاپا میں ٹھیک ہوں بڑیا ہوں ایسا میسیج آتا تھا لیکن وہ میسیج ایک دم دل کو چھونے والا تھا پندرہ کو میری بات کی تھی میں نے پوچھا بیٹا کب آ رہے ہو تو جن لگا ممی یہ توفان آنے والا اس لیے دو چار دن ڈیلے ہو جائے گا ہمارا کام تو بولے میں نا بائنڈ اپ کر کے بارچ لے کے آنے والا ہوں بولے پچیس چپیس تاریخ تک ممی پہنچ جاؤں گا میرے سے اتنی بولا ممی ان کا بیٹا دم آنے والے تھے تو بولے ممی وہ توفان کے کارن دین چار دن ڈیلے ہو سکتا ہمارا کام بولے پچیس یا چپیس کو بائنڈ اپ کر کے میں آئی جاؤں گا Goup Pantap کر کے پورا بار چلانا ہے اس کے بعد تو بس دوسرے تیسرے دن تو ہیا جو جو واتسپ میسج آپ نے کیا سر کیا اس کے بعد بھی آپ نے ٹرائے کیا ان کا فون میں نے بولا کہ لکھا میں نے کہا بیٹا نیٹ ورک نہیں ہے میسے پاس نہیں ہو رہا ہے بٹ نو ریپلائی جو ان کے کلک سے ان سب کو میسے جاتا مجھے لسپ میسے جائے تھا 757 پہ ابھی حالات تھوڑے خراب ہیں سب سے پہلے لکھا تھا ہو جی برا حال ہے بات still ہو کے good morning babu take care of your chango and yourself ابھی حالات ہیں تھوڑے خراب ہیں اس کے بعد وہ try کرتے رہے مجھے call connect کرنے کی کیونکہ وہاں سے whatsapp ایک جریہ ہے normal call نہیں لگتا but call ہی connect نہیں ہو پا رہا تھا وہ دیکھتا نہیں تھا miss call میں دیکھتا تھا تو میں نے لکھ کے بھی بیجا آپ کا call connect نہیں ہو رہا but اس کے بعد کوئی reply نہیں آیا even جو اور بھی ان کے فرینڈ سے ان کو اسی ٹائم کا mail ہے even شاید آفیس کا بھی آج ہم کو پتے چلا کہ سیم اس ٹائم پہ آفیس میں بھی انہوں نے واتس اپ پہ میسیج بھیجا تھا کہ حالات تھراب ہو رہے ہیں فیاملی کو شاید وہ پینک نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے بولینی پر اپنے جو ان کے کالک سے ان کو انہوں نے میسیج بھیجا تھا six anchor are broken we started drifting this was a clear میسیج he sent but that time it was quite you know what to say اس دن سے میں ڈیلی میسیج بھیج کیوں کہ شاید آج میسیج ڈیلیور ہوگا شاید آج میسیج ڈیلیور ہوگا 9.19 کو ان کا لاس مسکول تھا جو ٹائے وہ کر رہے تھے مجھے کرنے کے لیے پر نہیں ہوا ہماری ایک دو دن پہلے بھی بات تو ہیتی تو میں نے بولا تھا جب سارے بار جا گئے تو آپ کے کیوں نہیں آئے he was like captain is very captain is overconfident that was the word still remember میں نے کچھ ہو گیا تو he was a very jolly person he is not the person who will take very much tension he said پانی میں دبو کے ماریں گے مارا بھی ہیں ان لوگوں نے captain اس میں میں نے لکھ کے بھیجا اس لئے کہ مارو سارے پکڑ کے پر اتنا serious کبھی بھی کیسے بھی ایک ہو بھی نہیں تھا نہ انہوں نے میسیج میں لکھ کے بھیجا جب انہوں نے دوسروں کو لکھ کے بھیجا پر اپنی فاملی کو پانک نہ ہو اس لئے کچھ بھی نہیں لکھا انہوں نے ہاں اور کیا کریں بس یہ نہیں سمجھ یا رہا ہے معلوم ہے سب چیزیں ہیں میسیج ہیں لوگ ہیں پر جو چھئے وہ نہیں ہے بارج کو ڈوبے ہوئے چودہ دن بیچ چکے لیکن آج تک انجینئر سورب جین کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے بزرگ ماباپ ایڈنسٹریشن سے بہت ناراض ہے جس نے ان کے بیٹے کی تلاش کے بجائے معافظے کا اعلان کر پلہ چھاڑ لیا ہے سترہ مہیں کو بیٹے ہوئے تیرہ دن ہو چکے ہیں اور سائیکلون تاؤتکے کی وجہ سے باچ پی 305 کے ڈوبنے سے جن لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں جو پریوار صدنے میں چلے گئے انہیں میں سے ایک پریوار آج میرے ساتھ ہے میکینیکل انجینئر سورب جین اس دن باچ پی 305 پر موجود تھے اور آج تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں چل پایا ہے ان کا پریوار آج بھی اپنا سورب جین کا انتظار کر رہا ہے میرے ساتھ ان کا پورا پریوار ہے ان کے پتہ ان کی ماتہ ان کی وائف سر یہ بتائیے کہ 13 دن بیٹ چکے ہیں ابھی تک کیا جانکاری ملی ہے آپ کو پرشاستن پولیس کی طرف سے کچھ نہیں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے ابھی تک سورب جین کے بارے ان کا ڈی ای نیٹیس بھی کروا لیا وہ بھی سورب جین کے لیے ایک چلی ڈی ای نیٹیسی این ایف کون ٹوٹالی ریسپونسی بہت ہے اس لیے ان کے اپیشلز کہہ گئے اسے کڑے سے کڑا ایکشن ہونا چاہیے آنڈی جی آپ بتائیے آپ اپنے بیٹے کا انتظار 13 دن سے کر رہی ہیں کلوجر کا انتظار ہے یہاں پر چونکہ آپ کی طرح اور بھی بہت سارے پریرار ہیں جن کو ابھی تک اپنوں کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے تلاش اب بھی جاری ہے کس طریقے سے آپ خود کو کوپ اپ کر رہے ہیں بہت مسکر سے دن بجا رہے ہیں ایک پل ہم لوگ انتظار میں بجا رہے ہیں کہ آ جائے میرا بیٹا انجینئر سورف جین کی پتنی میگہ کو ہر پل اپنے پتی کے لوٹنے کا انتظار ہے وہ پرشاسن سے سرکار سے ہاتھ جوڑ کر سرچ آپریشن کو جاری رکھنے کی گزارش کر رہی ہیں مانگ کر رہی ہیں انہیں پکا بھروسہ ہے یقین ہے کہ سورف لوٹ کر ضرور آئیں گے میرے ساتھ انجینئر سورف جین کی پتنی بھی ہیں میگہ جی میگہ جی آج بھی آپ پرشاسن سے اور پولیس سے بات کرنے گئی تھی کیا جانکاری ملی ہے آپ کون کی طرف سے جانکاری وہی ہیں جو پہلے دن تھی اتنے لوگ بچا لیے ہیں اتنے لوگوں کی باڈی ملی ہے اور باڈی اور جو بچائے ریسکیو لوگ ہیں اسے ساتھ سے ہیڈ کاؤنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ کچھ اس کے علاوہ کیا کریں گے بکوز ہیڈ کاؤنٹ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ دھونڈے ہیں ایک باڈی کو ہم دھونڈے ہیں ایک انسان کو جس میں بہت بڑا فرق ہے ہم ایک ایک سیکنڈ ہی سوچتے کہ شاید ابھی آ جائیں گے ہر ایک کال اٹنڈ کرتے کہ شاید ان کی کوئی انفرمیشن ہوگی اور وہ صرف ڈی ای نی ریپورٹ چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اور کیس کلوز ہو جائے پر مجھے میرے گھر میں سب کو وشواہ سے کہ صورب ہیں تو اسی لئے ہم بار بار یہی اپیل کریں کہ آپ ریسکیو آپریشن تھوڑے دن تو اور چلائیے جب دوز صورت نہیں تو اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں پلیس ریسکیو آپریشن مند مت کی میری اتنی مطلب سب سے جو ہو گیا جو تم نے کرنا تھا جو نہیں کرنا تھا سب ہو گیا اس کا کچھ نہیں بس مجھے میرا ہزمن واپس چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے میں آج بھی اسی لے گئی تھی بولنے کے لئے بولے آپ مات جاؤں میں لینے میں خود بولوں گی سر ریسکیو آپریشن تو دن اور چلائیے وہ آئیں گے واپس میرا یہ ہی ہے ریسکیو آپریشن چارڑوں کو وہ ہم نہیں کر سکتے ہم جو کر سکتے ہم ہر طریقے سے کر رہے ہیں تھوڑا سا سپورٹ اب تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ انجیسی ہو چاہے گورنمنٹ ہو مطلب مجھے نہیں پتا کون کر سکتا ہے پر جو کر سکتا ہے وہ ایٹ لیز اتنا کر یہ ہمارے لئے آپ کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں پرشاسن سے سرکار سے کیونکہ جب تک آپ کو ایک فائنل جواب نہیں مل جاتا ایک closure نہیں مل جاتا تب تک یہ پریوار اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گا جس کو کہتے ہیں کیا آپ کہنا چاہیں گی میرا صرف اور صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری رکھئے آس پاس کے لینڈ میں رسکیو ہائی ام سربیش شرما خبروں سے ریسکیو آپریشن